رب شہرک سے قریب ہے تو ہم یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگیں ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں اگر تو یہ وسیلہ پھر کیا ہے دیکھئے جی اللہ رب العالمین شہر صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے بالکل یہ بات ہے قابط اللہ تو پھر بھی آپ جاتے ہیں عرفات کے میدان میں پھر بھی آپ جاتے ہیں مسجد کا رخ آپ پھر بھی کرتے ہیں تو مسئلہ شہرک سے قریب ہونے پر نہیں مسئلہ اس کے راضی ہونے سے وہ سنتا ہر جگہ سے ہے لیکن راضی کہاں سے ہوتا ہے یہ دیکھا جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کے رضا کے ذرائع ہیں جس کو اس نے اپنی رضا اور جل قبولیت کے آثار جو اس نے خود ذکر فرمائے اس کے ساتھ تمسک کیا جائے وسیلے کی ضرورت اللہ رب العالمین کو نہیں ہے کہ وہ بغیر واسطے کے ہمیں دے نہیں سکتا بلکہ یہ اللہ رب العالمین جللہ وعلا کی یہ مجبوری نہیں مجبوری ہماری ہے کہ ہم بغیر واسطے کے لے نہیں سکتے سب سے پہلے دیکھئے جب حضرت آدم کا تعرف ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جللہ وعلا ذکر فرماتا ہے میں زمین میں اپنے نائب بنانا چاہتا ہوں نائب کس کو کہتے ہیں وسیلے کو ہی کہتے ہیں ذریعے کو ہی کہتے ہیں یا اللہ جب تو برائراز دے سکتا ہے تو نائب کیوں بناتا ہے تو فرمائے میں برائراز دے سکتا ہوں تم لے نہیں سکتے تو تمہاری کمزوری کی بنا پر حضرات انبیاء اکرام کو درمیان میں واسطہ بنائے گیا تو جب سب کچھ اللہ دے تو پھر انبیاء کا واسطہ کیوں ہے ایک بات پھر سب سے بڑی بات یہ کہ واسطوں کا انکار آپ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ عالم واسطہ میں رہتے ہیں یہ عالم میں اسباب ہے اسباب جو ہے وہ سبب کی جمعہ ہے سبب واسطے کو کہتے ہیں پیاس خدا بجائے گا پانی پینا پڑے گا بھو خدا ختم کرے گا کھانا کھانا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو اب آپ دیکھئے کہ جناب یہ خود ایک عالم واسطہ ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر بادل کے بارش نہیں برسا سکتا برسا سکتا ہے لیکن نہیں برسا سکتا کہ کیوں میں نے کہا اس سے پوچھو اس نے بنایا ہے اس طریقہ ہے تو آپ سوال کے طرف نہ جائیں اس کے بنائے ہوئے طریقے پر جائیں اللہ رب العالمین کیا حضور علیہ السلام کی شفاعت کے بغیر بندے کو نہیں بخشتا بخشتا ہے ہر شہ پر قادر ہے وہ لیکن نہیں بخشتا کیوں میں نے کہا جی اس سے پوچھیں ہم سوال کون ہوتے کرنے والے اس نے ذرائع یہ بنایا ہے اس نے کہا پانی پیوگے تو میں تمہاری پیاز بجا دوں گا اللہ رب العالمین میں اس سبب کا محتاج نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ اپنی تاثیر کو اللہ رب العالمین نے خیر و شر کے لیے وہ اسباب بنائے ہیں ایک بات ہے اور خود قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر پینتیس اس میں اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وابتغو الہی الوسیلہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اس کے قریب ہونے کے لئے ذریعہ تلاش کرو اب جل بازی میں یہ کہنا ہے یہ وسیلہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا میں نے کہا یہ تو لکھا ہوا ہے دیکھیں اب کہنے کہ نہیں اس سے مراد تو دعا ہے اس سے مراد وظائف ہے تو میں نے کہا دعا بھی خدا نہیں ہے وظیفہ بھی خدا نہیں یہ بھی تو غیر خدا ہے تو ذریعہ تو یہ بھی بن گیا تو جب نماز ذریعہ بن سکتی ہے تو جس کے صدقے نماز ملی وہ ذریعہ کیوں نہیں بن سکتا تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین کا طریقہ کار رہا ہے بلکہ ایک روایت میں آپ پر پڑھ دیتا ہوں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اردہ انہ کی روایت ہے یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے جب سن اٹھارہ یا انیس ہجری میں جب آمر رماد جس کو کہتے ہیں شدید ترین قاہت مدینہ منورہ میں پڑھ گیا تھا کہ ہر چیز بے جان ہو گئی تھی تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ خود جو مستجاب الدعوات ہیں اور بڑا مرتبہ رکھتے ہیں تو آپ نے نماز ذریعہ پڑھائی نماز ذریعہ سے مراد بارش کی نماز پڑھائی بارش کی نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لئے تو بخاری شریف کے تب اس تسقہ میں موجود ہے آپ دعا کر رہے تھے تو دعا کے الفاظ کہتے ہیں اللہم انہا نتوصلو الیکا اللہم انہا نتوصلو الیکا بعم نبینا اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں ہاں نتوصلو میں نہیں ہم سارے صحابہ نتوصلو جمعہ کا سیخہ ہے نا جمعہ متقلم نتوصلو الیکا ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ پکڑتے ہیں بعم نبینا تیرے نبی کے چچا کا فسکنا بارش نازل فرما فیسقار بارش نازل ہو گئی سبحان اللہ